تو اس میں یہ کہ جب جو بہت زیادہ جیسے اگر کوئی صرف کھڑا ہو سکے اور اس کے سائٹ پہ ایک ایسی دیوار کنفائنڈ اس کو کر دیا جائے کہ صرف وہ کھڑا ہی ہو سکے یعنی کوئی نہ کوئی عذیت دینا اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ جو بیڈ انرجی یہ کوئی ایول یعنی ڈیول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر پوزیس ہو چکی بھی ہے اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں کوئی لڑکی یا لڑکا کر رہا ہے بات میں یہ آپ سے یہ کر رہی تھی کہ علاج جو ہے وہ ہوتے ہوتے پہلے تو علاج نہیں تھا پھر انہیومن ہوا پھر ہیومن فریٹمنٹ آنا شروع ہو گئے اب دنیا بھر میں کسی بھی پرابلم چاہے وہ موڈ ڈیس آرڈرز ہیں سیکیٹرک ایشیوز ہیں ایڈکشن پرابلم ہیں یا فیزیکل ڈیس آرڈر میں ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے آپ کو دنیا بھر میں زیادہ تر سیکیٹرک ایشیوز میں پرسنل اپینین دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گیا جو کہ باہر کسی کنٹری سے ہیں تو میں نے جب ان کے پیٹن سے دیکھے تو مجھے لگا کہ ان کی موڈ کی کچھ ڈیفکلٹیز ہیں بکوز ایکچلی وہ میں ریلیشنشپ کی مینجمنٹ ہم سے لے رہی ہیں لیکن مجھے لگا کہ وہ بہت نیگٹیوٹی ان کی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بہت ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہر چیز کو ایک منفی پہلو سے دیکھ رہی تھی تو میں نے جب ان کی فیاملی میمبر سے بات کی تو بات پروب کرنے پہ پتا چلا کہ وہ کوئی سیکیٹرک میڈیسنز لیتی ہیں جو کہ وہ ریگولرلی نہیں لیتی وہ ایبیوز کرتی ہیں کبھی لے لیتی ہیں کبھی نہیں لیتی تو اس طرح سے وہ ڈاکٹر کی ریکمتی میں نے ان کو کہا کہ ان کو پریسکرائب کس نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک سیکیٹریسٹ ہیں انڈیا کے تو وہ ان کے ذرا اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو یہ پریسکرائب کروا لیتی ہیں کیا مطلب وہ اس بات کا اپنے حساب سے دوائیوں کو تو یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا میں اس میں آپ سب کا انپوٹ ضرور چاہوں گی کہ جب ہمیں جب ہم بہت سارے ٹویٹمنٹس کو جب دیکھتے ہیں جو میڈیکل پرابلمز کے ٹویٹمنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو آلسرز ہیں آپ مرچ مسالہ مت کھائیں یہ دوائی آپ کھائیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس چیز کا جو سلوشن ہے وہ آپریشن سے ہوئے گا تو آپ آپریشن کی طرف جائیں ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کریں تو اس وقت شاید ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا ہے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک یہ چوائز ضرور ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی یہ نہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں کیا ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ بائی پاس کو اپریشن ایسے مت کریں جیسے میں گائیڈ کر رہا ہوں ایسے کریں سٹنٹ کو ایسے مت ڈالیں میں آپ کو بتاتا ہوں سٹنٹ کو کیسے صحیح ڈالا جاتا ہے ہم کیوں نہیں کرتے جی سو سیکیٹری میں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہی آر ایکسپرٹ سوال سمجھ آئے کہ جب ہم باقی میڈیکل ٹریٹمنٹ کو چیلنج نہیں کرتے تو سیکیٹری یا یہ ایڈکشن یا کوئی بھی پرابلم جو ہوتی ہے تو اس میں ہم کیوں اپنے ہاتھ میں ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے ایسی پرابلمز میں اگر مجھے بلیڈ پریشر کے ایشوز ہوں یا کوئی اور فیزیکل پرابلم ہو تو یہ بات اتنا مجھے کم تر فیل نہیں کرواتی اتنا بہت سارے لوگ اس سے بھی بہت کم تر فیل کرتے ہیں کہ مجھے دائیبیٹیز ہو گئی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں ٹچ اپون دائیبیٹی ہے اتنی زیادہ نہیں دائیبیٹیز ہے لیکن سیکیٹرک پرابلم سے جان اس لیے سب کی جاتی ہے چھپانے کی طرف رجحان اس لیے سب کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شیم کو اٹیچ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ شیم کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں انسائٹ کبول کرنا چاہتے ہیں کہ there's something wrong with me کیا آپ بات سمجھے ہیں میری کہ ہم یہ نہیں accept کرنا چاہتے ہیں کہ there's something wrong with me یا I need some help because it's not comfortable idea that I am having a problem so that's not comfortable ہم سب اپنے آپ کو ہمیشہ سے یہی teach کرتے رہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے اور ہم کچھ غلط کر نہیں سکتے this is the shame کا origin کہ shame کی وجہ سے کیونکہ یہ شروع سے ہی ہمیں ہم سب کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ you are not allowed to make کہتے ہیں ہمارے parents کے جائیں غلطیاں کریں اور ٹھیک ہے fail ہو جائیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں innocently کیا کہتے ہیں پڑھائی میں اچھے ہونا تم نے fail نہیں ہونا فسٹ آنا ہے اچھے grades لینے ہیں اور اگر کوئی غلطی بائی دو ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے shame یاد رہے کہ shame کی وجہ سے ہم enabling کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا rescue بن جاتا ہے provoking and enabling to hide the shame ہم shame سے بچنے کے لیے پھر ہم provoking بھی کرتے ہیں پھر ہم enabling بھی کرتے ہیں so from the beginning ہم سنتے کیا ہے کہ you are not allowed to make mistake innocently parents کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے strict environment میں یا ایسی race میں ان کو شامل کر دیں ہم سب نے سیکھا یہ ہوتا ہے اور پھر ہم school system میں آ جاتے ہیں tough competition first second third آپ کو پتے ہیں یہ سب سے زیادہ shame inducing structure یہ ہے کہ جو first second third آ رہا ہے اس کی wrong way میں conditioning ہو رہی ہے کہ مجھے دنیا accepted آپ کرے گی جب میں straight first second third position میں آوں گا اور جو بیچارے نہیں ہو پاتے میرے جیسے اس کو یہ لگتا ہے کہ تم تو پھر کوئی بندے ہی نہیں ہونا پھر تمہیں اگر لوگوں کا approval چاہیے acceptance چاہیے تو you have to do hard پھر تمہیں راتوں کی نیند بھی برباد کرنی ہے پھر you are nothing if you don't have any any skill or anything so وہ جو غلطی نہ کرنا اور پھر غلطی ہو جانے پر as a human being تو ہم سے ہو جاتے ہیں غلطی ہو جانے پر ایک severe reaction ہونا یہ کوئی deliberately نہیں کر رہا ہوتا we are living in this kind of system جس میں innocently اچھی نیت سے غلط طریقوں سے ہمارے اندر ہماری steam کو زیادہ damage کر رہی ہوتی ہے shame ہمارے اندر کیسے develop ہو گئی اور کیسے ایک خوبصورت سے emotion کو ہم نے اپنے لیے سب سے زیادہ difficult or discomforting بنا لیے جسے آپ نے کہا کہ اگر وہ 5th number پر آ رہا ہے اور parents اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں it's okay یہ range ہونی نہیں چاہیے بچوں کا parents کے ساتھ unconditional acceptance کوئی straight A لے یہاں فیل ہو اس سے اس کا محبت نہیں ڈیزائن ہوگی یہ بات آپ سے کریں یہی سلوک پھر ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اگر تمہاری highly کسی اچھی university سے ڈگری ہے تو پھر تو کوئی بندی ہے یا بند ہے otherwise نہیں ان پڑھانے بھی کوئی زندگی ہے یہاں آپ کا high status ہونا چاہیے یہاں آپ کا بہت شاندار family background ہونا چاہیے پھر آپ کو خوش شکل ہونا چاہیے کتنی conditions ہیں جو ہم اپنی ذات سے acceptance کے ساتھ condition کریں میں فلان طریقے سے ایسے branded کپڑے پہنوں گا تو ہی میں ٹھیک ہوں اگر میں فلان کھانا کھاؤں گا تے ہی میری کوئی بانا دی ہے فلان گڑی میرے کو لوئے گی تے ہی ہوئے گا فلان فون ہوئے گا تے ہی ہوئے گا اب ایسی چیزوں سے condition نہیں کرتے ہیں آپ سے یہ کریں کہ it's a multi generational thing it's a society problem آپ کو سمجھانے کی کوشش question یہ ہے بات یاد رہے بات ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں why not people accepting the psychiatric treatment why don't they accept the help تو اس کے پیچھے میں نے آپ سے کہا کہ shame is the root cause اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم from the beginning غلطیاں کرنے کے لئے allowed نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کہیں کہ اچھا چلیں چلیں غلطیاں کریں but this is not expected behavior from anybody تو جس اور وہ parents بڑی اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں parents safe کر رہے ہوتے ہیں parents کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان نہ اٹھا لیں parents کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں i am not here to tell you that parents صحیح کرتے ہیں یا نہیں صحیح کرتے ہیں میں آپ سے ایک بات کر رہی ہوں کہ ایک اچھی intention سے آنے والی ایک بات اس وقت بچے یعنی ہم سب اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس age میں اگر کسی کو correct کیا جائے جیسے آپ کے بچے کی کیا age ہے 12 12 ہے اب 12 کی age میں یا اس سے بھی کم age میں آپ اس کو کسی غلط بات سے منع کر رہے ہیں سال کے طور پر toddler ہے toddler کی بات کر رہے ہیں تو وہ plug میں ہاتھ دینا چاہ رہا ہے تو as a parent آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو protect کریں گے تو آپ protect کس کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے اور وہ بار بار ہی اس کو تو نہیں پتا کہ اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے اس کو تو یہ information knowledge نہیں اس طرح کہ کوئی precautionary measures بھی لیں گے لیکن کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھے اب وہ جو لوگ ڈانٹیں گے ہیں بار بار strictly پش کریں گے سخت ہاتھ سے پکڑ کر اس site پر کر لیں گے آپ کو پتے ہیں اس بچے کو image کیا جائے گا اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ یا میری والدہ مجھے safe کر رہی ہے اس چھوٹے سے brain کو یہ message جائے گا کہ یہ مجھ سے خوش نہیں ہے چھوٹے دو سال کے بچے کو آپ اپنی بچی کو دیکھ کر ہستے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے smile کرتی ہے اگر آپ اس کو غصے سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ نہیں لگ جاتی ہے feelings تو from the beginning ہوتی ہیں اکل مند دماغ چوبیس سال تک ہوگا اور جنہی دیر تک دماغ ڈیویلپ اندہ انہی دیر تک پیٹنز اتنے رونگ ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی غوری نہیں کرتے کہ ان کو ہم نے fix کرنا ہے یہ نہیں but i am trying to say that کہ ہم جس بھی طریقے سے بچوں کو منہ کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ مجھے بچایا جا رہا ہے ان کو یہ سمجھا رہی ہوتی میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میری کل کائنات میری ماں ہے یا میرا باپ ہے اس کو میں نے نراز کرنے والا کوئی action کیا ہے that's why میں ایک اچھا بچہ نہیں ہوں یہ چھوٹی سی بات دو سال تین سال چار سال دس سال بچے کی ذہن میں develop ہو گئے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو shame ہے نا اس کی healing میں آیا اور آپ کو بتاتا ہے shame heal تب ہوتی ہے جب ہم اس کو feel کرتے ہیں ایک emotion کو ہم نے feel ہی نہیں کیا ایک emotion کو ہم نے feel ہی نہیں کیا اب آپ سب کی توجہ جاؤں گی کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے بچے سے شروع کیا آپ نے اس سے کوئی غلطی ہوئی اس نے دیکھا کہ جب بھی میں کوئی غلطی کروں تو مجھے welcome نہیں کیا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو welcome کریں لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے جو close one ہیں میرے جو قریبی ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے بچے کے ذہن میں وہاں سے ایک concept develop کیا ہوا کہ اگر غلطی کروں گا تو displayer ہوگا چاہے مارپیٹ نہ ہو کیونکہ اس کی کلکہ انات اس کے parents ہیں تو وہ خوش نہیں ہوں گے تو وہاں سے ہم اپنی غلطیوں کو justify اور defense use کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے تو اس وجہ سے یہ کیا تھا میں نے تو اس وجہ سے یہ کیا تھا میں نے تو اس یہ ہوا تھا تو یہ سارے patterns جو ہیں پھر ہمیں ایک ایسی situation میں ڈال دیتے ہیں جس میں ہم بڑھتے نہیں ہیں اگر مجھ سے کچھ غلط ہو میں اس کو مانوں اور اس کو correct کر لوں لیکن اگر مجھ سے کچھ غلط ہو میں اس کو مانوں ہی نہ جیسے میں کہوں کہ آپ anti-counseling کرتے ہیں ایسے کہہ رہی ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں نیمس میں تو کرتا ہی نہیں ہوں میں تو بلکہ آواز انچی کر کے کہہ رہتا ہوں کہ مجھ سے ایسی بات نہ کریں تو آپ نے مانا ہی نہیں آگے سے میں تو نہیں help کر سکی آپ کی اور آپ groom نہیں کر سکے ٹھیک اسی طرح سے جب بھی ہم اپنی غلطی کے جواز آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ موسٹی لوگوں کے ساتھ یہ بھی problem difficulty ہوتی ہے it's not a problem کہ ہم اپنے analysis صحیح کر نہیں سکتے ہیں we feel that جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ ہی ٹھیک ہے آپ correction نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ psychiatric problem میں addictions میں mood disorders میں آپ کو اپنا آپ غلط نہیں لگ رہا ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ جو آواز میری انچی ہے نا ایتھے آواز اچھی ہی بن دی سی جب آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کا desired behavior ہے تو اس کو praise ضرور کریں اس کی تعریف کریں لیکن جب وہ اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کو پھر بتائیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا جس طرح سے praising اور سرزنش کرنے کا طریقہ وہ ایک منٹ کا ہی اس book میں mention کی ہوگا ہے کہ ایک منٹ میں آپ ان کو اسلاح بھی کریں گے اور ان کی تعریف بھی کریں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس رویہ کو آپ target کر رہے ہیں چاہے تعریف کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ بیٹا آپ نے سچ بول ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے رویہ feeling اور پھر ان کو یہ احساس دیں کہ وہ آپ کی نظر میں وہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور آپ ان کو پیار کرتے ہیں یہ third step احساس دینا چاہے آپ کسی کا reprimand کر رہے ہیں یعنی سرزنش کر رہے ہیں چاہے آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں وہ feelings کو absorb ہونے کا time تھوڑا ساتھ دیں آپ وہ time کو 20-15-25 minute نہیں ہے within a minute seconds کی بات ہے سال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بیٹا جھوٹ بولا ہے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس سے میں دکھی ہو گئی ہوں اس بات سے پھر آپ pause لیتی ہیں یہ وہ processing کا time ہوئے گا جب بچا آپ کی اس feeling کو process کر رہا ہے پھر تھوڑے time کے بعد یعنی کچھ seconds کے بعد آپ اس کو پیار کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں آپ بہت شاندار ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کو آپ ضرور correct کریں گے کیونکہ آپ کی شخصیت اور آپ کے رویہ دو different چیزیں ہیں سو میں آپ سے محبت آپ کی شخصیت سے کرتی ہوں یا کرتا ہوں سو اس طرح سے ایک self esteem کی statement ہوتی ہے جس میں بچوں کو یہ develop ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ ہم اچھی شخصیت رکھتے ہیں اور وہ جو correction والی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ایسے end پر نہیں لے کے جاتے کہ اچھا پھر ہم تو ہیں ہی برے ان کو یہ واضح ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ ہماری شخصیت اور ہمارے رویہ لیکن آپ ان کو اپنی محبت بھی بتاتے رہیں گے لیکن یہ ساری چیزیں سب سے پہلے آپ کا اپنے mind میں clear کرنا بہت ضروری ہے آپ کی اگر conditioning ہے تو how can you help your kid اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی شخصیت تب ہی قابلے قبول ہے جب وہ سب چیزیں بہت اچھے سے کرے گا اگر آپ ہی کا mindset ایسا ہے کہ ساری چیزیں تب ہی قابلے قبول ہوں گی جب وہ یہ 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 کرے گا unconditional respect ہونی چاہیے unconditional تو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے بچے ہوں چاہے آپ کے کولیگز ہوں آپ کے دوست ہوں یا آپ کی اپنی ذات ہوں اگر ہم یہ چیز make sure کر لیں کہ ہماری شخصیت اور ہمارے روئیے دو الگ الگ چیز ہیں روئیے خراب ہو سکتے ہیں ایک بندہ مجھ سے غلط انداز سے بات کر سکتا ہے so i am not here to judge that person کہ چھے اس نے غلط انداز سے بات کی ہے تو اب انداز ہی خراب ہے وہ shame healing کی بک میں ایک لائن بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ اس چیز کو heal نہیں کیا جا سکتا جس کو آپ feel نہیں کرتے ہیں so اگر ہم shame feel ہی نہیں کرتے اور اس کو height کرتے ہیں کیا ہم اس کو heal کر سکتے ہیں so first we have to feel the shame and we have to convert it healthy way میں so سب سے progressive شاندار اور پرسنل ڈیویلپمنٹ کا سٹیپ پہ shame healing آج پھر بھی کر رہے ہو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو مند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی غٹیار کو تو اسی باز ماتا نہ تم ہوئی کٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے بالکی پیتا ہوں کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلِ علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے